اسلام علیکم عزیز طلبہ عزیز طلبہ ہمارا آج کا ٹاپک میڈیکل اپروچ ٹو ہینڈی کیپ ہے آج کے اس ٹاپک کے اندر جو میڈیکل اپروچ ٹو ہینڈی کیپ ہے اس میں جن ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے اس میں ہم کاؤزیز آف امپیرمنٹ دیکھیں گے جب یہ سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کاؤزیز آف امپیرمنٹ کو جان پاؤ گے جو متاثرہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں پھر جنیٹیکل اور ڈیس آرڈرز کیا ہوتے ہیں کون سی ایسے لوگ ہیں جو ہینڈی کیپ سے متعلقہ ہیں کچھ میتھڈز دیکھیں گے جن کے ذریعے سے ہم جو امپیرمنٹ ہے اس کو ڈیاغنوز کرتے ہیں یا سیس کرتے ہیں اور لاسلی ہم پھر میڈیکل سبسیز جو ہینڈی کیپ کو دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا کانٹیبویشن ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے یہ جو ہمارے آج کے سیشن کے اپڈیکٹیو ہیں کسی بھی پیرنٹ کے ہاں جب کوئی ڈیسیبل بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو کوئیسٹن ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کون سے کلینک لے کر جائیں جیسے ہمارے گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو بیمار ہوگا تو پیرنٹ سب سے پہلے یہی دیکھیں کون سا ڈاکٹر پیدا ہے کس ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو کسی بھی گھر میں جہاں پہ ڈیسیبلڈ شائلڈ ہو وہاں جو پیرنٹس ہیں ان کے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال اڑتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے کون سے کلینک کو بیزر کریں یہ کوئیسٹن کیوں ہیں یہ جو سوال ہے یہ ذہن میں آنے کا بنیادی مقصد اس کاز کو دیکھنا ہے کہ کیوں ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈیسیبل پیدا ہوا ہے اس کی نیچر اور ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کی نیچر اور ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کون سے امپلیکیشن ہیں جو اس امپیرمنٹ کی وجہ سے اس کی ابھی کی لائف پہ ہیں اور پھر اس کی فیوچر لائف کے اوپر پڑھنے والے یہ ساری باتیں کوئی بھی پیرنٹ جو ہیں مدنظر رکھتے ہوئے یہ سائیڈ کرتا ہے کسی بھی پیرنٹ کیاں جس کیاں ڈیسیبل بچہ پیدا ہوگا تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میرا بچہ کیوں مدنظر پیدا ہوا اس کی مدنظر کی کیا نیچر ہے اس کی مدنظر کی کیس طرح سے ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے یا اس کی مدنظر کی وجہ سے اس کی مجودہ زندگی پہ اور فیوچر میں آنے والی زندگی پہ کون سے اثرات مرتب ہوں گے سو یہ سوالات جو ہیں وہ پیرنٹس کے ذہن میں لازمی آتے ہیں اور جب ہنڈی کے بچہ جو ہے وہ کلینک کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر جو بھی اس کے اس آرگن کی بکیہ ماندہ فنکشن ہے اس کو کہیں نہ کہیں مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس کو سسٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ زیادہ وہ پرفوننس کی طرف نہ چلا جائے سو ریزڈول فنکشن آرگن کے ایک لیول ہے جہاں تک بچہ جو ہے جہاں تک وہ برقرار ہے تو وہیں تاکہ اس کو رہنے دیا جائے جیسے موڈریٹ ہے یا موڈریٹری سویئر ہے تو اگر ہم موڈریٹ ہے تو موڈریٹ کو اگر ہم اس کی ریزڈول فنکشن آرگن کو مینٹین نہیں کریں گے تو وہ سلولی اور گریجولی فرام موڈریٹ ٹو سویئر چلا جائے گا اور سویئر ٹو پرفوننس چلا جائے گا سو ہنڈی کیپ چارج جب کلینک کے اندر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ایمفیسز ہے وہ اس کی تشکیز کے اوپر کیا جاتا ہے تشکیز کے ساتھ اس کی جو بقیہ ماندہ اس کے آرگن کا فنکشن ہے اس کو کہیں نہ کہیں مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس حوالے سے کوشش کی جاتی ہے کہ تشکیز بہتر انداز میں کی جائے کلینک کے اندر جو انویسٹیگیٹرز ہیں تشکیز کرنیدہ ہیں وہ اس کا فیزیکل ایگزیمنیشن کر کے اس کی صحیح تشکیز کریں تاکہ اس کا پراپر علاج بھی کیا جا سکے صحیح تشکیز ہوگی تو صحیح پھر علاج بھی ممکن ہو پائے گا جو تشکیز ہے وہ چاہیے کہ بڑی صحیح انداز میں ہو کمپریینسیب ہو جہاں تک ممکن ہو کمپلیٹ انداز میں ہو اور کوشش کی جائے کہ ڈائیگنوزیج جو ہے وہ ایک دفعہ جو کی جائے اس کو مکمل نہ سمجھ لیا جائے تو ڈائیگنوزیج جو ہے تشکیز دو تین دفعہ سمجھا جائے پاسیبیلیٹی ہوتی ہے پاسیبیلیٹی لائز ڈائیگنوزیج ونس میڈ میناٹ بینے پرپوریٹی ایٹ این ایڈر ٹائم سو اگر آپ نے ایک دفعہ کوئی ڈائیگنوزیج کی اگر آپ نے ایک دفعہ کوئی تشکیز کی شروع نہیں کہ وہ تشکیز آپ کی فائنل ہو گئی میں بھی آپ کسی دوسری وقت کریں تو آپ کی وہ تشکیز جو ہے وہ کسی اور طرح کے ریزرٹس آپ کو دے رہی ہو اس لیے بڑی اکوریٹ اور میکسیمم جہاں تک آپ کر سکو وہ کرو اور کوشش کرو دو تین چار ٹیسٹ کے ذریعے سے کرو تاکہ آپ کے پاس کوریڈ اور کمپریینسیب ریزرٹس جو ہیں وہ آج ہیں اسی وجہ سے جو بچے کی کمپلیٹ اسیسمنٹ کے لیے بہتر ہے کہ فیملی کی پوری ہسٹری موجود ہو اسی طرح سے جو ہینڈی کیپ ہے وہ انسیپریبل کمپوننٹ ہے انوارمنٹ کا اور ہریڈی کا جو ہینڈی کیپ ہے کہیں نہ کہیں اس کی وراثت اور اس کا محول اس کی اس ہینڈی کیپنس کے اوپر انفرینس کرتا ہے سو بعض اوقات وراثتی طور پر بھی وہ امپیارمنٹ اور ہینڈی کیپ منتقل ہو رہی ہے جیسے کزن میریج ہے اور کزن میریج کی وجہ سے وراثتی طور پر یہ چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں امپیارمنٹ جو ہے ہیرینگ امپیارمنٹ ہو جاتی ہے سو وراثت اور محول کو ہم کہیں پہ بھی ہینڈی کیپ نیس سے الاغ نہیں کر سکتے اس لیے ضروری ہے کہ فیملی کی بقاعدہ ہسٹری جو ہے وہ مہیا کی جائے جب فیملی کی بقاعدہ ہسٹری موجود ہوگی تو پھر ہم اس ڈیسیبل چائنڈ کی مکمل طور پر اسیسمنٹ بھی کر پائیں گے اور پھر اس کی ڈیسیبلیٹی کے حوالے سے ایک بڑی سٹیبل اور کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی اس لیے کیف اور ہسٹری ریکارڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب بھی کہیں پہ بھی کلینیکل ٹیسٹ کے اندر آپ نے کوئی بھی انفرمیشن کلیکٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جو فیملی ہسٹری ہے ڈیسیبل چائنڈ کی جو فیملی ہسٹری ریکارڈ ہے وہ بڑا اہم سپلیمنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اور وہ لازمی ہونا چاہیے بچے کا جو پہلا ویزٹ ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے چاہے وہ Hoover پچہ ہے ڈیسی بال بچے ہیں جو اس کی جو پہلا وہ بہت اہم ہو جاتا ہے جو بلائند ہے چاہے وہ باہت بہت اہم کرنے جو فیصل گفت ہے جھو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ نے آپ کو سوسائیٹی کے اندر بہتر ایڈجسٹ کر لیتا ہے ہیرنگ ایڈ بھی کر لیتا ہے فیزیکل بھی کر لیتا ہے بڑھ جو انٹیلیکچولی ڈیسیبرڈ بچہ ہوتا ہے جو منٹری ٹارڈ ہوتا ہے اس کو سوسائیٹی کے اندر ایڈجسٹ کرنا سوسائیٹی کے اندر ریابلیٹیٹ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسا حوالے سے جو فیزیشن ہیں ان کو چاہیے جب بھی ان کو کلینک پر لے کر جائیں تو وہ اس کے ان کے ساتھ نہ صرف سومیٹیٹک رویہ اختیار کریں بلکہ انداز میں رویہ جو ہے وہ اختیار کریں سومیٹیٹک اور ایپیٹیٹک دونوں کے اگر بات کریں فیزیشن جو ہے اس کا سومیٹیٹک رویہ نہیں بلکہ ان پیٹیٹک رویہ ہونا چاہیے سومیٹیٹک اور ان پیٹیٹک میں کیا فرق ہے سومیتی ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ اظہارے ہم دردی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اسی سیچویشن کے اندر ڈالتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا ہوا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں گا سو فیزیشن جو ہیں وہ ان کو صرف ہم دردی والا رویہ نہیں رکھنا بلکہ ان کو یہ رویہ رکھنا ہے کہ میرا بچہ اگر ایسے ہوتا تو پھر میں نے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا تھا یہ ہے جو بہیوئر ہے یہ فیزیشن کو چاہیے کہ اختیار کریں اور بڑا اٹریکٹیو ایٹمسفیر جو ہے وہ بچوں کو مہیا کریں بیوٹیفل کارٹون اور پکچر جو ہے وہ کلاسروم کے دروں جن کے ذریعے سے بچوں کو بہتر طور پا جو ہے وہ آپ دیل بھی کرو یہ مقصد ان کا کہہ ہے کہ ہینڈی کیپ بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی ہینڈی کیپ محسوس نہ کرے کہ میرے لیے احلات بلکل ہی ناکس فراہم کیے گئے ہینڈی کیپ کو اگزیمن ہی نہیں صرف ہینڈی کیپ کو صرف اگزیمن ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے فیوچر کو بھی دیکھنا ہے کہ فیوچر میں بھی وہ بہتر طور پر فرد کے طور پر سامنے ہے اور اس حوالے سے اس کی پھر مدد بھی کرنی ہے جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہینڈی کیپ بچے ہمارے پاس چار طرح کی میجر کٹیگریز میں آتے ہیں بسکلی چار میجر ٹائپس ہیں جس میں ہینڈی کیپ بچے جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں اس میں پہلی جو ہے وہ ہیرنگ امپیرمنٹ ہے دوسری منٹر ٹارڈیشن ہے تیسری آرثوپیڈک امپیرمنٹ ہے جس کو ہم فیزیکل امپیرمنٹ بھی کہتے ہیں چوتھی ویجول امپیرمنٹ ہے سو ان میں سے چند کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیرنگ امپیرمنٹ ہیرنگ امپیرمنٹ ایسی امپیرمنٹ ہے کہ جہاں پر جو متاثرہ بچہ ہے اس کو سننے کے حوالے سے دشواری کا سامنا کرنا پا رہا ہوتا ہے اور سننے کے حوالے سے یہ دشواری اس کی تعلیمی سرگرمیوں کے اوپر تعلیمی پرفارمنس کے اوپر بڑی حد تک اثر انداز بھی ہوتی ہے اس کو ہم ہیرنگ امپیرمنٹ کہتے ہیں دوسرے جو ہے منٹل ٹارڈیشن ہے منٹل ٹارڈیشن کے جہاں پر کسی بھی بچے کی جو انٹلیکشل فنکشننگ ہے وہ سب ایوریج ہو جاتی ہے بچے جو ہیں جب ہم بچوں کو کٹیگرائز کرتے ہیں تو وہاں پہ فتین بچے ہیں دوز ہیویں گے آئی کیو آف مور دن وان فورٹی اس کے بعد ذہین ہیں جن کی ایک سو داس سے ایک سو چالی ایک سو تالیس تک ہے اس کے بعد ایوریج آتے ہیں جن کی نائنٹی سے ہنڈرڈ نائن تک ہے جو ہم انٹلیجن کوشن جب ہم ان کی نکالتے ہیں آئی کیو جو ہے اسی طرح سے جو ایوریج کے بعد جو ہے وہ ڈال آ جاتے ہیں ڈال کے بعد ناکسو لکل آ جاتے ہیں ناکسو لکل کے بعد فاتروں لکل آ جاتے ہیں انسین جسے ہم کہتے ہیں پاگل جسے ہم کہہ سکتے ہیں دوز ہیویں گے آئی کیو آف بلو ففٹی سو منٹر ٹارڈیشن کہ جن کی سب ایوریج ہے ناٹ بلو ایوریج بٹ سب ایوریج کے بلو ففٹی جن کا آئی کیو لیول ہے جن کی انٹلیکچول فنکشننگ بلو ففٹی ہے تو ایسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منٹر ٹارڈیڈ ہے دوز ہیویں گے ڈیف سٹین اڈاپٹو بہیویر ایسے بچے جو ہیں ان کو کسی بھی طرح کے انوارمنٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈاپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایڈاپٹو بہیویر جو ہیں وہ ڈیویپ نہیں ہو جاتے ہیں ان کی ڈیفشنسی رہتی ہے اور یہ ڈیویلمنٹل پیریٹ کے دوران ہمیں نظر آتی رہتی ہے اور یہی جو ڈیویلمنٹل پیریٹ کے اندر جو اس کی ڈیویویر کے اندر ڈیفشنسی ہے وہی پھر اس کی تعلیمی جو کارکتگی ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ بہتر طور پر سٹڈی نہیں کر پاتے سو ذہنی مزوری بکاز آف ہیمنگ لو اور سب ایوریج انٹرلیکشل فنکشننگ جو ہے اس کو ہم منٹر ٹارڈیشن کہتے ہیں تیسری جو ہے وہ فیزیکل ایمپیرمنٹ ہے جو کسی بھی بندے کے مومنٹ کے حوالے سے چلنے کے حوالے سے اس کی فیزیکل جو باڈی پارٹس کی میسنگ کے حوالے سے اس کو افیکٹ کر رہی ہے تو یہ ایسی کہ جو اس کی موبیلٹی کے حوالے سے اس کو مدد دے رہے ہیں سو ارتوپیڈک انوائرمنٹ بھی بچے کی جو تعلیمی کارکتگی ہے اس کو بہت متاثر کرتی ہے یہ کنجینیٹل بھی ہو سکتی ہیں ناملی کنجینیٹل اور آملی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں یا بعض ڈیزیزز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں جیسے پولیو ہے سو پولیو میٹیٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے Shaun بود کی وجہ سے ہو سکتی ہے اسی طرح سے سیبر پیلسی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں سو فریکچرز کی وجہ سے ہو سکتی ہے برن کی وجہ سے ہو سکتی ہے جن کے وجہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی جو ہڈی ہے بونڈ جو ہے وہ فریکچر ہو جاتی ہے یا بومڈ گو paper functioning نہیں کر پاتی تو اس کو ہم کہتے ہیں اَرَاد بھی ہوتی ہے اور poured بھی ہوتی ہے یہ کنجینیٹل کے پدہشی جو ہے سو بہت جگہ پر پدہشی ہے کلاف فٹ ہیں یا ایبسنس آف سم پارٹ ہے باڈی کا جو کہ چلنے کے حوالے سے آپ کو مدد دے رہا ہے جو کہ پکڑنے کے حوالے سے سو یہ جو فیزیکل ایمپیرمنٹ ہے آپ کی ہاتھ نہیں ہے تو یہ فیزیکل ایمپیرمنٹ ہے آپ کی لگ نہیں ہے تو فیزیکل ایمپیرمنٹ ہے سو ایبسنس آف سم پارٹ آف باڈی ہے اس حوالے سے ہو سکتی ہے سو یہ کنجینیٹل ہو جاتی ہے جس کو ہم پدہشی کہتے ہیں اسی طرح سے ایکوائیڈ ہے کہ جو ڈیزیزز کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا بعض دوسری کازز کی وجہ سے ہو سکتی ہے سو اس کو ہم فیزیکل ڈیسیبیلیٹی کہتے ہیں جو چوتھی ہے وہ ویجیول ایمپیرمنٹ ہے ویجیول ایمپیرمنٹ ایسی ایمپیرمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو دیکھنے والی صلاحیت ہے جو ہماری ویجن ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے اور جب ویجن متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو ویجن بھی بچے کی تعلیمی سرگرمی کو تعلیمی کارکردگی کو بہت متاثر کرتی ہے چاہے وہ جو ویجن ہے وہ پارشل سائٹ کی صورت میں ہو یا وہ ویجن بلائنڈنیس کی صورت میں ہو دونوں صورتوں میں یہ افیکٹ کرے گی کسی بھی بچے کی کارکردگی کو آج ہم صرف ہیرنگ ایمپیرمنٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے سو متاثرہ سمات بچوں کی جب ہم کلاسیفکیشن کرتے ہیں تو وہ کئی انداز میں ہے یہاں پر ایک طریقہ جو ہے وہ ایج آف آنسیٹ آف ڈیفنیس ہے ایک طریقہ اس میں ہے کہ کنجینیٹل ڈیف ہوتے ہیں بچے جو ہیں وہ پدہشی ڈیف ہوں گے سو کنجینیٹل ڈیف جو کہ پدہشی مظہور ہوتے ہیں یا پدہشی ڈیف ہوں گے وہ ایک آرڈنٹو ڈی ایج آنسیٹ آف ڈیفنیس ہے جب ان کو ڈیفنیس ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کی کیا صورتحال تھی سو کنجینیٹل ڈیف آگیا دوسرا ایڈونٹیشیسلی ڈیف ہوتے ہیں وہ بارن تو نارمل ہیرنگ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن بعد میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی ایلنیس کی وجہ سے وہ ڈیف ہو جاتے ہیں ہم ان کو اکوائیڈ بھی کہتے ہیں سو کنجینیٹل ڈیف ہیں اور اکوائیڈ ڈیف ہیں دو طرح سے یہ کلاسیفکیشن ہم کرتے ہیں اسی طرح سے لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے متاثرہ سمات بچوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں ایک پری لنگویل ڈیف ہیں پری لنگویل ڈیف ہی بارن ہوتے ہیں ان کی ہیرنگ سپیچ اور لینگویج ڈیویلپ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے پوسٹ لنگویل ڈیف ہیں پوسٹ لنگویلی ڈیف کاؤنٹ سے ہوں گے کہ ان کی ہیرنگ سپیچ اور لینگویج ڈیف کاؤنٹ سے ہوتی ہے ان کو کچھ ایسی ڈیز ہوئی ہے اور ڈیزیز کی وجہ سے ان کے جو سپیچ آرگنز ہیں وہ ان میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہیرنگ کے اندر ڈیفیکٹ آ گیا تو ان کی وہ لینگویج اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوتی اسی طرح سے پلیس آف ایمپیرمنٹ ہے پلیس آف ایمپیرمنٹ میں جب بات کریں گے تو وہ کان کا آ جائے گا کان کے پلیس کے حوالے سے اس میں کنڈکٹیو ہے اس میں سنسری نیورل ہے اس میں میٹس ہے کنڈکٹیو کاؤنٹ ہے کنڈکٹیو ہیرنگ لاز ایسا ہوتا ہے کہ جو آوٹر اور میڈل ایر کے اندر ہو ایسا ہیرنگ لاز کے جس کی وجہ سے جو سونڈ ہے وہ ڈیکریز ہو کے اندر جائے کسی بھی پرابلم کی وجہ سے پرابلم کے کاظ ہونے کے وجہ سے وہ آواز جو ہے وہ کم ہو کے کان کے اندر جا ر رہی ہو اور وہ جو ڈزیز ہے یا وہ جو پرابلم ہے وہ آپ کے آوٹر اور میڈل ایر کے اندر مجود ہو تو اس کو ہم کنڈکٹیو ہیرنگ لاز کہتے ہیں سو آوٹر ایر آپ کا پننہ ہے یا میڈل ایر آپ کی یہ ایڈیٹری کہنال ہے سو ایڈیٹری کہنال اور پننے کے اندر اگر کوئی بھی کاز ہو گیا کوئی بھی پرابلم آگئی جس کی وجہ سے آپ کو ساؤنڈ صحیح نہیں سنائی دے رہی تو یہ کنڈکٹیو ہیرنگ لاز ہوگا یہ کنڈکٹیو ہیرن ہیرنگ پیرمنٹ ہوگی دوسری سنسری نیورل ہیرنگ پیرمنٹ ہے سو یہ ایسی ہیرنگ پیرمنٹ ہے کہ جس میں جو پرابلم ہے وہ آپ کے اندر ایر کے اندر موجود ہوتی ہے اندر ایر کے اندر جو آپ کے نرب پاتھوے ہے وہاں پر جب پرابلم آ جاتی ہے جو اندر ایر اور برین کے درمیان میں جو پاتھوے ہے یا جگہ ہے وہاں پر اگر پرابلم آ جاتی ہے جو کوکلیا ہے سو کوکلیا کے اندر اگر پرابلم آ جاتی ہے تو وہ سنسری نیورل ہیرنگ پیرمنٹ ہیں آپ کی اوسיקل کے اندر اگر پرابلم آتی ہے تو وہ سنسری نیورل ہیرنگ لاؤس ہے تو انہور کے اندر جب پرابلم آتی ہے تو اس کو ہم اپیرمنٹvoy ضرور کو ہیں اور تیسی کو جو ہے وہ مکسٹ ہوتی ہے کہ اس میں widow hearing بھی ہے اور اس میں دونوں selling are لازا ہے جب ہم مک سےمکس聞 گروہ کرتے ہیں تو یہ Talking to the place صاف امپیرمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں ہیرنگ امپیر بچوں کی اور ان کو جب کلیسی فائی کرتے ہیں کارڈنگ تو ڈگریہ فیرنگ لاز تو ڈگریہ فیرنگ لاز کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سلائیڈ ہیرنگ ہے جو ٹوانٹی سیونٹو فورٹی ڈی بی ہے اسی طرح سے مائلڈ جو ہیں وہ فورٹی ونٹو فیفٹی فائی ڈی بی والے ہیں موڈریٹ فیفٹی سکس تو سیونٹی ڈی بی والے ہیں اور پرفون ایسے بچے ہیں جو نائیٹی ون ڈی بی سے اوپر بھی سن نہیں پاتے سو یہ جو ڈیسیبل ہیں یہ ایسی ڈیسیبل ہیں کہ جن تک جب ہم آواز سن پا رہے ہوتے ہیں تو ایسے جو فریکوینسی ہے اس کو پھر ہم سلائیڈ مائلڈ موڈریٹ سویر اور پرفونڈ کے اندر کٹیگرائز کرتے ہیں کلاسیفائی کرتے ہیں سو نارمل جو فرد ہے وہ زیرو ٹو ٹوانٹی فائی یا زیرو ٹو ٹوانٹی سکس جو ہے وہ سن سکتا ہے جب ٹوانٹی سکس تک آپ نہیں سن پاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سلائیڈ ہیرنگ لاس ہے اور جیسے جیسے ڈی بی اوپر چلے جاتے ہیں ہائر کی جو رہنگ کی طرف چلے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا ڈی بی لاس جو ہے ہیرنگ لاس زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ مائلڈ موڈریٹ سویر اور پرفونڈ کی طرف چلا جاتا ہے پرفونڈ ایسے بچے ہیں جو بلکل ہی ساؤنڈ سے نواقف ہوتے ہیں سو ہیرنگ امپیرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کاؤزز کیا ہیں سو سب سے بڑی کاؤز آف ہیرنگ امپیرمنٹ جو ہے وہ گریجوال بلڈ اپ آف ایئر ویکس ہے کان کے اندر میل جو ہے وہ جمتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے سو ایسی صورت میں آپ کا کان جو ہے وہ بند ہو جائے گا سو یہ کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس کہیں نہ کہیں آپ کے کان کے اندر جو ہے وہ ڈویلپ ہو جائے گا سو گریجوال بلڈ اپ آف ایئر ویکس کان کے اندر سلسل جو ہے وہ میل جو ہے وہ بن رہی ہے اور اس کے بننے کی وجہ سے آپ نہیں سن پاتے پھر کان کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے جو ابنارمل بون گروت ہو جاتی ہے یہ ٹیومر جو ہے وہ کان کے اندر بن جاتا ہے سو کان کی جو ہڈی ہے وہ اگر ابنارمل اس کی ڈویلمنٹ ہوتی ہے یا کان کے اندر ٹیومر ہو جاتا ہے اور ٹریکینال کے اندر کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے ہیرنگ لاؤس جو ہے وہ ہو جاتا ہے پھر جو آپ کا ایئر ڈرم ہے وہ پھٹ جاتا ہے رپچور ڈیئر ڈرم آپ کا ایئر ڈرم جو ہے وہ ایک دم سے بسٹ ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے ایک دم سے کسی نے تھپڑ مارا کسی ایسی جگہ پر گئے ہوئے تھے کہ ایک دم سے بہت زیادہ شور ہوا کوئی دماغہ ہوا اور دماغے کی وجہ سے آپ کا ایئر ڈرم جو ہے وہ پھٹ گیا اس کی وجہ سے آپ کا ہیرنگ اپیرمنٹ ہوتا ہے اور انر ایئر ڈیمیج ہو جائے تو یہ بڑی کازز ہیں جس میں گریجول بیلڈ اپ آف ایئر ویکس ہے ایئر انفیکشن ہے رپچور ڈیئر ڈرم ہے اور انر ایئر کے ڈیمیج ہونے ہے جس کی وجہ سے ہیرنگ اپیرمنٹ کاز جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کی سیمٹمز ہمیں کیسے پھر پتا چلتی ہیں جب آپ کی سپیچ اور دوسری ساؤنڈز کو آپ بہتر طور پر سمجھ ہی نہیں پاتے جب سپیچ اور دوسری ساؤنڈز کی مفلنگ ہونی شروع جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہیرنگ اپیرمنٹ ہے یہ حقوق زیر جو ہے وہ ہو جاتی ہے سو یہ سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح سے آپ الفاظ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے الفاظ کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی تو بڑا اہم ہے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ الفاظ کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کوئی ہیرنگ ہیرینگ لاث ہے اگر نائس اور کروڈڈ آف پیپل کے اندر نائس کے اندر ہے یا پیپل کے لوگوں کے ہجوم کے اندر ہے تو حجوم کے اندر اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ بندہ بہتر طور پر ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کو بھی کہیں ہے کہیں ہی ہیرینگ لاث ہے الفاظ کو سمجھ نا ہے آہ ڈوڈ یا مانت کروڈ آف پیپل کے اندر سو اگر بیگرکرونڈ نائس جا رہی ہے یا لوگ کا حجوم ہے تو اس کے اندر کوئی بندہ الفاظ کو بہتر طور پر نہیں سمجھ پا رہا اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو بھی جو سماعت کے حوالے سے ایشو ہے اسی طرح سے کوئی بندہ جو ہے وہ سپیچ اور دوسری ساؤنڈز کو سنتا ہے لیکن وہ صحیح طرح سے بیان نہیں کر پاتا وہ چھپاتا ہے اس کو مفلنگ سپیچ ہے مفلنگ آف سپیچ ہے سپیچ کو بس ایسے ہی گڑمٹ کر دیتا ہے سو ایسی صورت میں بھی اس کو ہیرنگ لاس ہے جب وہ دوسرے سے بار بار پوچھ رہے ہیں فریکوینٹلی جب وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ سپیک مور سلولی آہستہ آہستہ بات کرو کلیرلی اور لوڈی آہستہ بات کرو کلیرلی کرو اور اونچی کرو ٹھیک ہے آہستہ مین اس کی سپیڈ سلو کرو کلیر کرو لیکن اونچا بولو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی ہیرنگ لاس ہے پھر جب وہ آپ کے کان کو آپ کی طرف ٹرن کر رہا ہے یا اگر وہ اپنے کان کو ٹیلی ویجن اور ریڈیو کے والیم کی طرف ٹرن کر رہا ہے سو ایسی صورت میں بھی اس کو ہیرنگ لاس ہے پھر اگر وہ کنورسیشن سے بھی ٹرا کر لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں سن پا رہا وہ کسی کی بات کو سونی نہیں پا رہا اس لیے وہ کنورسیشن کے اندر ہیسے نہیں لے رہا سو جب کوئی باتشیت ہو رہی ہو بیس ہو رہی ہو تو اس میں کوئی اگر حصہ نہیں لیتا تو ایسی صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ یہ سمات سے متاثر ہونے کی کوئی وجہ ہے اور جب سوشل سیٹنگ سے کوئی آوائیڈ کر رہا ایسی صورت میں یہ ہیرنگ لاس کے سمٹمز ہمیں ہوں گے اب یہ ہیرنگ لاس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ رسک فیکٹرز اس میں کون سے ہیں؟ ایجنگ ہے وقت کے ساتھ جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے تو متاثرہ سمات ہو جاتی ہے سمات متاثر ہو جاتی ہے ایجنگ عمر کے ساتھ ساتر سال کے بعد جو قوت سمات ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سو ایجنگ ہے اسی طرح سے ہریڈیٹی وراست اگر والدین میں سے کوئی ڈیف ہے تو بچہ بھی ڈیف ہوگا اگر دادہ دادی میں سے کوئی ڈیف ہے تو بچہ بھی ڈیف ہو سکتا ہے سو وراست جو ہے یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سمات متاثر ہو سکتی ہے آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہو وہاں پر شور ہی شور ہے سو شور کی وجہ سے آپ کی سمات متاثر ہو جائے گی پھر کچھ میڈیکیشنز ہیں دعائی ایسی کو استعمال کی دعائی کے ریکشن کے طور پر اور اسی طرح سے بیماری کی وجہ سے جو سمات ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ان کے ساتھ ساتھ کچھ سیکلاجیکل افیکٹس بھی ہیں ڈپریشن، ان اگزائیٹی گلٹ اور انگر شیم، لیک آف کنسنٹریشن یہ تمام ایسی اسی طرح سے وری، فرسٹریشن، انسیکیورٹی ایمبریسمنٹ، اڈجسمنٹ پرابلم سیلف کریٹسزم، لو سیلف کانفیڈنس یہ ایسی سیکلاجیکل افیکٹس ہیں جو کسی بھی فرد کے سننے کی جو حص ہے اس کو متاثر کرتے ہیں اگر آپ دوسروں کے بارے میں غلط کوئی احساس رکھتے ہیں اور ہمیشہ غصے کے اندر رہتے ہیں اور دوسرے ہمیشہ آپ کو ڈانٹتے رہتے ہیں یا اگر آپ سوچ رکھتے ہو کہ دوسرے ہمیشہ آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں سو ایسی صورت میں بھی جب آپ اس سوچ کے اندر ہوگے جب آپ انگزائیٹی، ڈپریشن، گلٹ اور انگر لیک آف کنسنٹریشن کے اندر ہوگے جب آپ پریشانی اور فرسٹریشن کے اندر ہوگے، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھو گے، اپنے آپ کو امبیسمنٹ کے اندر فیل کرو گے ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گے، سیلف پیٹسیزم کے اندر کرتے رہو گے، اپنی تنقید لو سیلف کانفیڈنس رہے گا، تو ایسی صورت میں دیکھئے گا سکلاجیکل ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی کی بات کو سننی پا رہے ہیں سو یہ سکلاجیکل افیکٹس ہوں گے ہیرنگ کے اوپر